اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیس سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھک تھاک ہوں گے آج آپ کے پاس ایک الگ سا پروجیکٹ لے کے آیا ہوں بہت سارے لوگس کوئشن کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہاں اگر انجن بائیک جو ہے وہ ہم لے کے جاتے ہیں تو کوئی سا بھی مکینک بیٹھا ہوتا ہے کہیں پہ بھی اگر خرابی بن جائے تو الیکٹرک بائیک کہیں خراب ہو جائے تو ہمیں وہ دھکا لگانا پڑتا ہے تو اس جو لوگوں کا یہ وہم ہے اس کا جو سب سے بہترین جگاڑا جو اس کا بہترین حل ہے وہ یہ ہی ہے جی ہائیبریڈ بائیک اور یہ بہت ہی اولڈ بائیک تھی میرے خیال میں دوہزار کتنا موڈل ہے جی دوہزار چھ موڈل دوہزار چھ موڈل بائیک کو کنورٹ کیا ہائیبریڈ کے اندر اور یہ اس کی موٹر ہے جی ففٹین ہنڈڈ ووٹ اور اس کے سیون ففٹی آر پیم ہے ایٹی ایٹ نیوٹن میٹن ٹورک ہے یہ ہمارے اولڈ ورژین ہے اور یہ ہمارا اولڈ ورژین ہے اس میں ہائیبریڈ کا لگا ہوا ہے اس کے ساتھ چین چلتی ہے یہ شاپ پروف ہے ہم نے چین فری ہائیبریڈ سسٹم بھی ڈیویلپ کر لیا ہے ہمارے اولڈ جو سبسکرائبر سے انہیں آئیڈیا ہوگا اس کے ساتھ ہی بناتے ہیں لیکن یہ جو کسٹمر ہے اس نے پہلے کی یہ موٹر بک کروائی ہوئی تھی تو یہ اس کے ساتھ ہی اس کی بائک بنی ہے یہ اس میں بیٹری آ جاتی ہے جی ساٹھ وولٹ بتی سمپیر بیٹری پیک ساٹھ وولٹ بتی سمپیر یہ جو ہے سیف گارڈ کی جگہ ہی لگا ہوا ہے یہ چیک کریں یہاں سے ویلڈیڈ ہے اور یہاں پہ بھی یہ اس کے ساتھ اٹیجڈ ہے ساٹھ وولٹ بتی سمپیر کا بیٹری پیک ففٹین ہنڈڈ ووٹ موٹر ہے اور اس میں ہائیوڑیڈ سسٹم لگا ہوا ہے باقی ہر چیز سمپیر ہے جیسے بائک میں ہوتی ہے تو یہاں سے یہ آن ہوتا ہے یہ چیک کریں یہ آن ہو گیا اس میں ڈیجٹل میٹر انسٹالڈ ہے جو آپ کو ہر چیز بتائے گا وولٹیج آپ کے کلومیٹر آپ کی سپیڈ اس میں جو تھروٹل ہے اس میں ہم نے جگار کی ہے یہ آپ کو بند کر کے دکھاتا ہوں یہ چیک کریں یہ ریس ہے جو دوسری ہوتا ہے انجن بائک کا جو ایکسریٹر ہوتا ہے اس کی تار ہے وہ بھی اسی کے ساتھ اٹیجڈ ہے اس کو گھمائیں گے تو دونوں چلیں گے دونوں ایک ہی تھروٹل پہ ہو گئے ٹھیک ہو گیا جی یہ ہائیوڑیڈ بائک ہے جی اور اس کی جو مائلیج ہے ایک چارج کے اندر وہ تقریباً نوے کلومیٹر ہے پر چارجنگ کیونکہ یہ ہائیوڑیڈ ہے تو جو ظاہری سی بات ہے اس کے لوسیز بھی ہوتے ہیں اسی سے نوے کلومیٹر یہ ایک چارج کے اندر کور کرتا ہے فرسٹ موڈ میں ٹھیک ہے تیز چلائیں گے تو تھوڑے سے کم آئیں گے باقی اس کے ٹاپ سپیڈ جو ہے وہ سکسٹی فائیو ٹو سیونٹی کلومیٹر پور آر ہے اور اس کی لوڈ کے پیسٹی تین چار بندے جیسے مرضی بے دھڑک ہو کہ اس کے اوپر آپ رائیڈ کرا سکتے ہیں نو ایشو ایٹ آل موٹر پاوفل لگی ہوئی ہے ابھی اس کی رائیڈ رائیڈ کا آپ کو جو ہے نا وہ ٹیسٹ دیتے ہیں یہ اس کا لک ہے جب الیکٹرک پہ چلانا ہے تو یہ اس کا لک ہو جاتا ہے گیر نہیں لگے گا جب آپ نے ہنجن چلانا ہے تو یہ سائیڈ پہ کر لیں گے اور یہ گیر یوز ہو سکے گا ابھی الیکٹرک پہ چلا آ رہے ہیں چلو بھئی چلاو چیک کریں پھیک زبردست بلکل سمود رائیڈ ہے نو ایشو اٹ آل اچھا یہ بائک جو ہے اتنی پرانی اس وجہ سے اس کی انجن کی اتنی پک نہیں ہے بلکل اس کی انجن کی پکی نہیں ہے اس کے مقابلے میں موٹر کی اتنی زیادہ پک ہے کہ انجن کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے لگتا چیک کریں سپیڈ اچھے خاصی اس کی جو ہے وہ سپیڈ فرسٹ موڈ میں ہی آ جاتی ہے تو جو لوگ انجن کو نہیں چھوڑنا چاہتے فیلال ان کے لیے ایک بیس چیز ہے وہ یوز کر سکتے ہیں ابھی انجن پر چلا کے دکھاؤ بھئی یہ ہمارا شاک پروف سسٹم ہے تو آپ کو انجن چیک کرواتے ہیں گیر کا لوگ اٹھاؤ چلوی پیٹرول کو اٹھاؤ چلو گے یہ چیک کر لیں جب آپ کی بیٹری ختم ہو جائے تو آپ پیٹرول پہ اسے یوز کر سکتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں ایک ہی جو ورجن میں آ جاتی ہیں تو اس کے بینیفیٹس جو ہیں وہ آپ ڈبل لے سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی خوف نہیں ہوتا کوئی بھی آپ کے دل میں وہم نہیں ہوتا کہ کہیں پہ بند ہو جائے تو آپ اپنی منزلتہ کارام سے پہنچ سکتے ہیں تو یہ ڈبل سسٹم آ جاتا ہے جو لوگ کنوارٹ کروانا چاہیں ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں اس بائک پر تقریباً ایک لاکھ اور ستر ہزار تک خرچ آئے ریسنٹلی آج ڈیٹ ہے اکتیس اگسٹ اور دوزار تیس کیونکہ یہ ڈیٹ اس وجہ سے بتا رہا ہوں کیونکہ پاکستان میں پرائزز کا آئیڈیا نہیں ہوتا اور جو لوگ سیریوس ہوں وہی جو ہے وہ ہمیں کونٹیکٹ کریں ڈسکرپشن میں آپ کو کونٹیکٹس مل جائیں گے ٹھیک ہو گیا تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں بائک ڈیزائن کروا سکتے ہیں اس کے بینفیٹس یہ ہیں کہ آپ اگر ریگولر وہ بندہ اسے یوز کرے تو چھے سے آٹھ مہینے کے درمیان میں ہی اس کی پرائز کور کر لے گا کیونکہ اس کا ڈیلی کا سفر اتنا زیادہ ہوتا ہے اسی سے نوے کلومیٹر ٹھیک ہو گیا تو آپ کسی بھی بائک کو اس ہائیبریڈ میں کنورٹ کروا سکتے ہیں خواہ وہ سیونٹی ہو ہنڈرڈ ہو یا وان ٹو فائیو پرائیڈر ہو جو بھی ہو تو جو بھی کنورٹ کروانا چاہے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارا پروجیکٹ آپ کو کیسا لگا یہ بھی ضرور بتائیے گا اس میں مزید کیا بہتر کر سکتے تھے اگر کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگی وہ بھی ضرور ہمیں گائٹ کیجئے گا ہمارے ساتھ رہیں ایسے پروجیکٹ ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے پاکستان زندہ بات